بات کرتے ہیں دیش میں آتنکی سازش کو لے کر ہو رہے خلاصوں کی لگاتار پی اے فائی کا نام سامنے آ رہا ہے پچھلے دنوں تیلنگانہ کے نظام آباد میں چار لوگوں کی گرفتاری کے بعد جو ریمانڈ کوپی ای بی پی نیوز کے ہاتھ لگی ہے اس میں کئی خلاصے ہوئے ہیں جس میں آتنکوات کے ساتھ پی اے فائی کے تار صاف صاف جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ پی اے فائی سے جڑے ہوئے جن لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی ریمانڈ کوپی ہے جو اے بی پی نیوز کے پاس موجود ہے اور اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تیلنگانہ میں گرفتاری کے بعد جن لوگوں سے پوچھتاش کے بعد جانچ ایجنسیوں نے جو ریمانڈ کوپی داخل کی ہے اس میں صاف نظر آتا ہے کہ پی اے فائی کے تار آتنکی سازش سے جڑے ہوئے ہیں تو پی اے فائی کے آتنک کنیکشن کا یہ نیا خلاصہ ہے تیلنگانہ میں چار لوگوں کی گرفتاری کے بعد ان کی ریمانڈ کے لیے جو دستاویز داخل کیے گئے اس میں کیمپس فرنٹ کے نام سے یوکوں کی بھرتی کی جاتی تھی کیمپس فرنٹ آف انڈیا پی اے فائی کا ہی زنگٹھن ہے اور اس خبر پر جادہ جانکری کے ساتھ ہمارے صحیح کی تمام جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ حیدر آباد سے آشیش ہمارے ساتھ ہیں آشیش جس طریقے سے نظام آباد میں چار لوگوں کی گرفتاری کے بعد یہ دستاویز سامنے آتا ہے کیا کچھ اور ڈیٹیلز ہیں اس دستاویز میں چپ ننے اگر ہم اس ڈاکیمنٹ کی بات کریں یہ ریمانڈ رپورٹ ہے جس کو خورٹ میں انویسٹیگیٹیو آفیسر نے جو جاج دکاری ہیں انہوں نے اداکل کیا ہے اس رپورٹ سے کافی کچھ سامنے آتا ہے مقصد اور کیسے پی افائی فنکشن کر رہی ہے اس دیش میں کیسے آتنک کا ٹریننگ دیا جارہا ہے اس دیش میں اس ڈاکیمنٹ میں صاف طور پر جاچ ادھکاری نے جو کی کوٹ کے سامنے انہوں نے سبمیٹ کیا اس میں اٹھائیس لوگوں کو نامزد بنایا گیا ہے اٹھائیس ایسے لوگ جو پی افائی کے سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے تلنگانا نظام آباد میں ان کی پشتناک کی گئی وہ ٹریننگ کیمپ آرگنائز کر رہے تھے کاریب دو سو لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ان لوگوں کو ماشیل آٹ کی ٹریننگ دی گئی پتھر بازی کی ٹریننگ دی گئی چھوڑے بازی کی ٹریننگ دی گئی ان کو اس طریقے کی ٹریننگ دی گئی کہ کیسے اگر پتھر بازی کرنے ہیں تو کیسے جان لے وہا پتھر بازی ہونی چاہیے اگر چورے بازی کرنی ہے تو کس جگہ پر کیسے وار کیا جائے کہ سامنے والے کی موت ہو جائے اس طریقے کی ٹریننگ دی گئی قریب دو سو لوگوں کو اور اس کے بعد تلنگانہ پولیس کو سوچنا ملی تلنگانہ پولیس نے اب تک چھے لوگوں کی رفتاری کی گئی ہے 28 لوگوں کو پہچان کی گئی ہے باقی لوگوں کی پہچان کرنے کی پرکریا جاری ہے اس ریمانڈ رپورٹ سے یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ کیسے پی ایف آئی اپنے فنڈنگ کو اکٹھا کر رہی تھی کیسے وہ فنڈنگ کو اکٹھا کر ان فنڈز کو ٹریننگ کے لیے یوز کر رہی تھی ٹریننگ دو طریقے کی ہوتی ہیں پی ایف آئی میں ایک دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور دوسرا پانچ دن کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک دن کی ٹریننگ انڈیویزیول لوگوں کو دی جاتی ہے پاس دن کی ٹریننگ سکول کالجز مدرسہ اور موسک میں دی جاتی ہے اس ڈاکیمنٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس ڈاکیمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون کون سے فرنٹال آگنائزیشن ہے پی ایف آئی کو اور کون کون سے سنگٹھنج ہے جو پی ایف آئی سے ڈریکٹلی لنکڈ ہیں سمبندیت ہیں تو یہ سارا خلاصہ پی ایف آئی کے ڈاکیمنٹ سے ہوتا ہے اور ظاہر طور پر یہ کافی چوکانے والا خلاصہ ہے پی ایف آئی کیسے دیش میں پیر پسا رہی ہے اور کیسے ان کا مقصد دیش میں ایک خاص سمپردائے کو ٹارگیٹ کرنا اور دیش میں آستیتہ پیدا کرنا ہے یہ اس ڈاکیمنٹ میں صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے بلکل آشیش مہتپور جانکاری دے رہے ہیں آپ جس طریقے سے اس دستاویز میں سامنے آ رہا ہے کہ پی ایف آئی کیسے کٹرپنت کا اور آتنگ کا پورا نیٹورک فیلانی کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ثبوت بیہار کے فلواری شریف میں بھی سامنے آئے فلواری شریف ٹیرر موڈیول کیس میں اب چونکانے والا خلاصہ یہ بھی ہوا ہے کہ جس پی ایف آئی سے آروپیوں کے تار جڑے ہوئے تھے اس کا رشتہ پاکستان کے آتنگ کی سنگٹھن تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی ہے اور بھارت میں خلاف خطرناک سازش بھی پاکستان کی مدد سے رچی جا رہی تھی پی ایف آئی کی آر میں دیش کے دشمنوں کی خطرناک سازش کا پردہ فاش پاکستان کے اشارے پر دیش کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش جیسے جیسے پھلواری شریف ٹیرر موڈیول سے پردہ اٹھ رہا ہے کئی چوکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں تازہ خلاصہ یہ ہے کہ پی ایف آئی کے پیچھے پاکستان کے آتنگ کی سنگٹھن تحریک لبیک کا ہاتھ ہے یہ خلاصہ تیلنگانہ میں پکڑے گئے پی ایف آئی کے سنگدھوں سے ہوئی پوچھتاچ کے بعد ہوا وہی پھلواری شریف ٹیرر موڈیول اور گجوائے ہند ماملے کو اب ایٹی ایس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس ماملے میں دانش کو پولس نے گرفتار کیا تھا جس کے بعد اسے پولس راست میں بھیج دیا گیا تھا لیکن ریمانڈ ختم ہونے کے بعد اب اسے جیل بھیج دیا گیا پوچھتاچ میں کئی خلاصے بھی ہوئے ہیں اس نے سویکار کیا ہے کہ یہ کٹرپنتیوں کے واتس ایپ گروپ سے جڑا تھا بھارت مسلم راشت بنے یہ اس کا سوچ رکھتا تھا اس نے سویکار کیا ہے کہ یہ جو تحریکے لبیک آتنکی سنگدھا نے اسے بھی جڑا ہوا ہے اس کے پاس دن بھر میں کم سے کم تین چار بار الگ الگ پاکستانی نمبر سے واتس ایپ کال آتے تھے پوچھتاچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ یہ پی ایف آئی کے جو میڈیا سیل ہے اس سے جڑا ہوا تھا اور الگ الگ جو پی ایف آئی کا کچھ سوچل میڈیا ایکاؤنٹ سے وہ چلاتا تھا اس کے لیے بھی یہ اپتی جنک بھڑکاؤ پوچھت کرتا تھا وہی گرفتار سندگد آتنکی ادھر پرویز محمد جلال الدین ارمان ملک کے پاس کروڑوں کی سمپتھی کا پتہ جانچ میں چلا ہے جبکہ ان آروپیوں کو معمولیات بھی بتایا جا رہا تھا پھلواری شریف ٹیرر موڈیول اور گجوائے ہن ان دونوں معمولی کے انتر راجیے اور انتر راشی کنیکشن سامنے آنے کے بعد سے بیہار ایٹی ایس سہید چار راجیوں کی ایٹی ایس ان دونوں معمولوں کا نیٹ ورک دیش میں کھنگال نے مجھوٹ چکی ہے اور اس خبر پر اب زیادہ جانکاری کے لیے رکھ کرتے ہیں ہمارے سہیو کی ششانک جن کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہم ششانک کا رکھ کریں گے ششانک جس طریقے سے آپ کی ریپورٹ میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان سے اس پوری سازش کے چار جڑے ہوئے تھے تحریک لبیک پاکستان کا سممند بھی سامنے آ رہا ہے اب کیا کچھ گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں کس طریقے سے بیہار پولیس اور ایٹی ایس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے دیکھئے اس میں اب تین الگ الگ ڈیبلوپمنٹ ہیں اور تینوں تین ڈاریکشن میں پہلا یہ کہ فولواری صریف میں دو ماملے تھے ایک ٹیرر موڈیول جس میں پی ایف آئی کی آڑ میتنگ کی ٹریننگ دی جاری تھی دوسرا گجوائے ہند ماملہ تھا یہ جو ٹیرر موڈیول ہے اس میں اتہر پرویز ارمان ملک نورودین جنگی سمیت کل چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو گجوائے ہند ماملہ ہے اس میں مرگوب احمد دانیس کو گرفتار کیا گیا ہے پٹنا کے سیس پی نے پولیس مکھیالے کو چھتھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ اس دونوں ماملے میں انتراشتریہ اور انتراجیہ کنیکشن سامنے آ رہے ہیں سو اس کو ایٹی ایس کو سوپا جائے جو ہمارے سو تو بتا رہے ہیں کہ ان کے سجھاو کو مان لیا گیا اور یہ جانت جو ہے اب ایٹی ایس کے حوالے کر دی گئی ہے ایٹی ایس اس ماملے میں اپنے طریقے سے جانت کرے گی سب نکدھوں سے پوست آج کرے گی وہیں اس ماملے میں جو گرفتار ہیں اتر پرویز محمد جلال الدین اور ارمان ملک اس میں سے دو جو ہیں ان کو پولیس نریمان پہ لیا تھا لیکن جو جانکاری جو جانت چل رہی ہے اس پر یہ نکل کے آ رہا ہے کہ ایک نے بتایا تھا کہ میں ٹیچار ہوں یہ بتایا تھا ارمان ملک نے انجیو چلاتا ہے یہ بتایا تھا اتر پرویز نے جلال الدین کا کہنا تھا کہ وہ ریٹائیٹ دروگہ ہے یہ لوگوں نے بیس سے پتیس دار مہینہ کماتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا لیکن جو سمپتی کی ان کی جانت شروع ہوئی ہے اس میں ہمارے ستر بتا رہے ہیں کہ ان کی کروڑوں کی سمپتی نکل کر سامنے آئی ہے اور دیش ویروتی گتویدیوں میں بھی لوگوں نے کافی کمائی کیا ہے ایک بڑی بات یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے میں بیہار میں ایک بڑا کارکرم ہونا تھا جس میں دیش بھر کے پی ایف آئی کے قریب ایک ہزار لوگ آتے ہیں اور اس میں اتنکی ٹریننگ دیا جانا تھا اور اس کے لیے ارمان ملک اتھار پرویز اور جلال الدین کو تورکی اور دوہا سے فنڈنگ ہوئی تھی وہیں دوسری طرف مرگوب احمد دانیس جو ہے وہ 48 گھنٹے کی پولیس ریمانڈ پر تھا اس نے بھی پوشتاش میں یہ بتایا ہے کہ وہ گجوائے ہنج واتسیب گروپ چلاتا تھا اس کا ایڈمین پاکستان میں بیٹھا فیزان ہے اور اسی کے کہنے پر یہ 2023 میں سیدھا جہاد کی محیم میں لگ گیا تھا اور اس کے لیے جو مرگوب ہے وہ قریب قریب 60 سے 70 مسلم یواؤں سے اس نے سمپرک ساتا تھا اور 2023 میں سیدھا جہاد کرنے کے لیے ان کو اکسا رہا تھا مسلمانوں پر اتیچار ہو رہا ہے اس طرح کی جھوٹی کہانیاں سوشل میڈیا کے جریف پھلاتا تھا تاکہ جو یواؤں مسلم ہیں اس کے باقاوے میں آئے اور ڈائریکٹ جہاد والے محیم میں اس کے ساتھ جھوٹ جائیں اس کو کل جیل بھیج دیا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سنٹرل جانچ ایجنسیاں پھر سے اس کو ایک بار لیں اور اس سے پوست آج کریں تو یہ ابھی کی تین نئے ڈیولوپنٹ ہے ٹوٹل پانچ گرفتاریاں ہوئی ہیں 21 لوگوں پہ FIR ہے جو ابھی بھی فرار ہے ایٹی ایس کی ٹیم الگ لگ جگہ پہ چھاپے ماری کر رہی اب تک یہ جو جانچ ہے اس کی کمان پٹنا پولیس کے پاس تھی نائے آئی بی کی جو ٹیم میں وہ سہیوگ کر رہی تھی ایٹی ایس سہیوگ کر رہی تھی لیکن جانچ جو ہے جس طریقے سے اس پوری سازش کے تار الگ الگ جگہ سے جڑتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں ساتھی پاکستان اس سازش کا ایک بڑا اپی سینٹر ہے یہ کیول بیہار کے فلواری شریف سے نہیں بلکہ راجستان سے پکڑے گئے گھسپیٹیا کی پوشتاش میں بھی سامنے آیا ہے پولیس کو کئی اہم جانکاریاں دی ہیں اس رزوان نے جسے راجستان کے شری گنگانگر سے گرفتار کیا گیا آروپے کی رزوان یہ گھسپیٹیا نوپور شرما کے قتل کے ارادے سے پاکستان سے بھارت میں گھسا تھا لیکن اس نے پوشتاش کے اندر صاف جاہر کر دیا ہے کہ کس طریقے سے اس کا سممند تحریک لبیک پاکستان سے بھی تھا اور یہ وہی شخص تھا جس نے پاکستان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پرتما کو توڑا تھا راجستان کے شری گنگانگر سے گرفتار گھسپیٹیا رزوان دھیرے دھیرے کئی خلاصے کرتا جا رہا ہے تحریک لبیک کے اشارے پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنے والا رزوان بہی گھسپیٹیا ہے جس نے لہور کے قلعے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مورتی توڑی تھی اور یہ مولانا اسی پارٹی کا مخیہ ہے جس سے ادھے پور کتل کارڈ کے آروپی بھی جڑے تھے اور اب اس مولانا نے پاکستان سے سپاری کلر کو بھارت میں ایکسپورٹ کرنا شروع کیا ہے اس کا ایک مہرا راجستان کے شری گنگا نگر میں پکرا جا چکا ہے پہلے آپ اس مہرے کو پہچال لیجے اس کا نام ہے رزوان اشرف جو پاکستان کے پنجاب کے منڈی بہارو دین کا رہنے والا ہے اسے بی ایسپ نے راجستان کے شری گنگا نگر میں بھارت پاکستان بارڈر سے درستار کیا ہے جب وہ بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا پوچھتاش میں اس نے قبول کیا ہے کہ وہ نپر شرما کو مارنے کے مقصد سے بھارت میں داخل ہوا تھا اور وہ تحریقے لبے کا ایکٹیو میمبر ہے نپر کے خون کا منصوبہ پالے بھارت پہنچا رزوان کو اس طرح پیرا نہیں بلکہ مولانا ساتھ کی ایک خاص بٹالین کا میمبر ہے رزوان مولانا ساتھ کے جس بٹالین کا صدر سے ہے اس کا نام بچھ شکن بٹالین یعنی مورٹی توڑنے والی سینہ ہے جس طرح سے پاکستان سے سازش رچی جا رہی ہے گھس پیٹھی ہے بھارت میں داخل ہوا اس کا ارادہ تھا نپر شرما کا قتل کرنا اور اسی معاملے کے اوپر ہم زاوہ جانکاری کے لیے رخ کریں گے ہمارے سہیوگی منیش شرما ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں منیش جس طریقے سے ادھائپور کی گھٹنا سامنے آئی اب رزوان کا سامنے آنا تحریق لبائک پاکستان کی بھومی کا سیدھے سیدھے طور پر تاس سامنے آ رہی ہے کیا لوکل سپورٹ کے سلسلے میں بھی راجستان پولیس کو جانچ کر رہی ہے کیا اس پورے نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی نئی قواعد بلکل پرنے تحریق لبائک سے اس وقتی کا جڑاؤ سامنے آنے کے بعد اب تمام ایجنسیاں سترک ہو گئی ہیں اور بہت سمبھا ہے کہ اب تک کے وال چھے ایجنسیاں جس میں ملیٹری انٹیلیجنس کی جی برانچ اور اس کے علاوہ راجستان پولیس بی ایس ایف انٹیلیجنس یہ تمام ایجنسیاں شاملتی لیکن اب بہت سمبھاونا اس بات کی جتائی جا رہی ہے کہ جلدی ہی اس ماملے میں این آئی اے کا سیدھے طور پر دکھل ہوگا کیونکہ جس طریقے کی بات رزروان اشرف کر رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کٹرپنتی سوچ کا پوری طرح پرشکشت آتنکوادی تو نہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ راجستان کے راستے اجمیر شریف جانا چاہتا تھا گنگا نگر بارڈر کروس کر کے اور کئی طریقے کی باتیں وہ پوچھتا اچ میں اب تک کر چکا ہے پہلے اس نے کہا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کہا ہے لیکن اس کے بعد جب اس کا تحریک ہے لب بیک کے ساتھ کنیکشن سامنے آیا تو اس نے اس بات کو قبول کیا کہ اس نے مہاراج رنجید سنگھ کی سولہ اگل دو اجار اکیس کو لاہور میزیوم کے باہر نو فٹ کی جو پرتیمہ تھی اسی نے اس کو توڑا تھا اگر اس وقت کے ویڈیو کو ہم گوھر سے دیکھیں تو وہ لب بیک لب بیک اس طریقے کی نارے باجی بھی کر رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر اس کے خلاف ف آئی آر ہوئی لیکن راجنیتک پروہاو کا استعمال کر کے یہ جلد باہر آ گیا رہا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اپنے تمام سگرن کے لوگوں کے ساتھ نشت روپ سے پاکستان میں ہر بار یہ سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے آتنک کے کو پناہ دی جاتی ہے انہیں سرپرستی دی جاتی ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابھیپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابھیپ نیوز آپ کو رکھے آگے